ویلکم بیک گائیس سی ایس ایس پیم ایس گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید گائیس ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم کی جو تیلی سیلٹینل کے اپنے ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم ہے اس میں سے ہم نے جو سلطان اور جو اس کی کی دپارٹمنٹ سے اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیے آج ہم پڑھیں گے پروینشل سسٹم کے بارے میں گائیس پروینشل سسٹم جو تھا پروینس وہ ڈیوائیڈ تھا پیرا گناس میں اور پیرا گناس پھر آگے سے بیلیجز میں سب ڈیوائیڈ تھا اور ان کے جو مین جو کی آفیسرز جن کو ہم کہیں گے وہ پھر مقتیس ولیس آمیر اور نازیرز وقوف صاحب دیوان وغیرہ وہ یہ ان پر پھر کام کیا کرتے تھے یہ وہ پھر پروینس کو کنٹرول کرتے تھے پروینس کا جو مین ہیٹ ہوتا تھا اس کو گورنر کہا جاتا تھا ٹھیک ہے گائیس اور اس میں جو اس کی دوسرے جو آفیسرز تھے وہ پھر مقتی ولی امیر وغیرہ ان کو کہا جاتا تھا یعنی جو اکتہ سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا تھا اکتہ سسٹم کا ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں ان کی وہ کیا چیز ہے اگر نہیں دیکھیں تو قائلی ہمارے پچھلے والے جو ٹیوٹوریلز ہیں وہ ذر آئی ریویو کر لیں تو اکتہ کو جو کنٹرول کرتا تھا اس کو مقتی کہتے ہیں اور جو نئے پروینس جو ان ٹائم جو ان ٹائم تھرٹ یا ان ٹائم کوئی پہار کی کوئی انویجن ہوتی تھی یا کوئی ایکسٹرنل تھرٹ ہوتی تھی اس ٹائم جو نئے کوئی پروینس بنایا جاتے تھے ان کے جو دیکھوال کے لیے وہاں جو بندے ہائر کیا کرتے تھے ان کو والی یا آمیر کیا کہاں جاتا تھا ٹھیک ہے گائز اور ان ایچ پروینس دیر ور آئی سٹاپس ٹو کلیک در ریوینیوز نونیس نزیرس ان وقوف تو نزیرس و وقوف جو تھے وہ مین ریسپانسیبل تھے کس چیز کے وہ ریوینیو کلیکشن کے ٹھیک ہے گائز اور دیر ور آلسو ای ہائر آفیسر نونیس ساہیب دیوان آل خواجہ اپوائنٹڈ بی دیوان سلطان کیپ ایکاونٹ جو کیپ جو ایکاونٹ کو دیکھنے کیلی جو بندہ ہو تھا ل dzisiaj دیوان جاتا تھا ٹھیک ہے گائز اور پروینشال administration was run by مقتیز اقتدار and other government officials اقتدار were their land holders and it was responsible of the مقتیز and اقتدار to provide the سلطان with troops. تو یہی جو provincial system میں جو troops جو پروائیٹ کرتے تھے وہ یہی اقتدار تھے جو in time of threat یہ پروائیٹ سے جو سنٹرل کو جو troops دیتے تھے وہ یہی اقتدار کہلاتے تھے. ٹھیک ہے جو بعد میں پھر خیل جی نے ایک سنٹرل سسٹم فورس جو انہوں نے تیار کی تھی وہ اسی بیس بھی کی تھی ان سے اپنے آپ کو وہ اپنی جان چھوڑانا چاہتے تھے. اس کے بعد revenue system آتا ہے revenue system simple وہی زکاة سے ان کی revenue آتی تھی. خمس جو ہوتا خمس جو ہوتا تھا وہ ہوتی تھی اور جزیہ کا پھر آپ کو پتہ ہے land tax کا پھر اشر اور دسمہ حصہ پھر house tax grazing tax یہ پھر main ان کی revenue system یہاں سے ہوتی تھی. یہ ٹیکس اس سے revenue system ان کی آتی تھی. اس کے بعد guys ہم دیکھیں گے جو آرمی کا آرمی کا بھی آپ کو administrative system میں یہی آپ کو ملیں گے ان کی cavalry جو جن کے پاس horse تھی ہیں اور یہ جب آپ پچھلی lecture دیکھیں گے اس پہ آپ سے easily یہ چیزیں آپ خود سے بھی لکھ پائیں گے کیونکہ اس میں بھی آپ کو cavalry دیکھتے ہیں جو خلجے system کا جو cavalry کا جو ایک بندے کا یہ پاس جو horse تھا ان کو 233 جو کیا سیلری دینا اور دوسری کو تھوڑا سا زیادہ دینا اور یہ سارے cavalryز میں آتے ہیں. infantry کا جو بائی فوٹ جو لڑتے تھے ان کو infantry کا آ جاتے ہیں. پھر elephant اور پھر artillery جو سامان وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں. division of army سیپیس بھی کیا کرتے تھے. علیہ لیا سسٹم پھر branding of horse, force, fortifications یہ چیزیں سارا کچھ ہم پہلے پڑ چکے ہیں. میں سرسری ان کی ایک overview آپ کو دیتے جا رہا ہوں. یہ جن دوستوں نے ابھی ہمیں اگر join کیا ہے وہ پچھلے tutorials اگر دیکھیں گے تو یہ ان کے لئے easy ہوگا تو وہ اس سمجھ پائیں گے اور جو ہمارے ہمیں follow کرتے آ رہے ہیں وہ ان کے لئے یہاں پہ کوئی خاص explanation کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے اس کے بعد judiciary system کا وہی دیوان مظالم presided by the ruler to his representatives ٹھیک ہے قدیس court اور پھر the courts of محتسب's police courts یہ مختلف courts آتی ہیں جس میں مختلف کوئی police کے پھر یہ قدیس نہیں یا قاضی's courts ہے sorry یہاں سے misspelt ہوئی ہے اور محتسب کی courts ہوتی ہیں دیوان مظالم کی court یہ مختلف judiciary related پھر courts تھی جہاں سے مختلف justice کی وہ ہوا کرتی تھی آہ تو یہ administrative system میں یہ چیزیں آتی ہیں تو guys آہ یہ چار پانچ چیزیں جو تھی وہ administrative system میں آتی ہیں وہ آہ ڈیلی سلطنیت کے تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لیے تو یہ آہ administrative system کا وہی sketch جو first میں میں نے آپ کو دکھایا وہ ہیں جو سلطان top کے اس کے بعد پھر اس کے مختلف departments اور ساتھ میں revenue system provincial system central system army پھر judiciary یہ پانچ چھے جو points ہیں ان کو اگر ہمیں ایک طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرنے تو پھر بندہ خود سے بھی لکھ سکتا ہے پھر تھوڑا سا research کر کے آپ کا ایک proper question بن سکتا ہے امید ہے کہ آج کا ایک lecture آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے lecture میں اللہ حافظ اللہ حافظ